مریم علیہ السلام نادل ہوئے یامنا مہدی علیہ السلام نے اسلامی سٹیٹ قیام کی نا یعجوز معجوز کا فتنہ جو ہے وہ برپا ہوا تین لینڈ سلائیڈز ہوں گی مشرق مغرب اور درمیان میں علاقے جنین میں دنس جائیں گے آگ یادنک کے سمندر سے نکلے گی وہ لوگوں کو ہانکتے ہوئے شام بھی دس نشانیاں بڑی بڑی اطاقے رسول نے بیان کی ہے کوئی بھی ان میں نہیں سی ہوئی اس لیے یہ باتیں ڈرانے کے لیے لوگوں کو بے وکوب بنانے کے لیے باقی ہر شخص جو اپنی موت کے بارے میں تو نہیں جانتا کہ مر گیا اس کی تو قیامت برپا ہو گی اس کی تو قیامت آ گئی کہ وہ اللہ کی اطارت میں پیش ہو گیا جو قیامت اصلی ساری دنیا کی بربادی کی وہ اللہ ہی جانتا ہے اس کی گھڑی کا علم کسی کو نہیں اس کی نشانیاں بھی بہت باقی دس نشان تو بڑے بڑے نا جو حضور نے فرمائے وہ کوئی نہیں دی یہ چاند وغیرہ نظر آنے سے کہ اگر ایسا قدرت کا کوئی تکرشمہ زہر یوگت کوئی بات نہیں ایک چاند تھوڑکے کروڑوں بھی چکھائے کہہ تو رہا ہے اسٹرانومی کے لوگ بہت سے سورج ہیں بہت سے چاند ہیں یہ ہمارے کروڑے کا ہی سورج ہے برنا بہت سورج ہیں تو بے شک ہوتے رہے اللہ کا جہان بڑھا ہے اس سے ہمیں کیا ہے ہمیں اپنے عمال ہر عالم ضرورت کہنے کے جی خرمائے نا مولانا شاہد میں وہ ڈاڑ شاہد نے دکار کی بات کی تو اپنے رشتہ داروں میں سے جیسے بہن بھائی ہیں کس کس کو بندہ دکار دے سکتا ہے ہاں راکھ صاحب یہ بھی بہت اچھی بات ہے یہ جو ہے نا ہمارے عام اور ہمائنوں نے یہ بات تجویز کی ہے کہ آدمی کے جو اصول و فروع ہیں نا اس کی جڑھیں جن کی نسل سے وہ پیدا ہوا ماں ہے باپ ہے دادہ دادی ہے نانا نانی وغیرہ اوپر کو جچنیں اور نیچے شاہ بیٹا بیٹی یرن کی اولادیں ان کو یہ کہتے ہیں نہیں دے سکتا سائی دوارے جوانا بھائی بہن دوسرے چچا ماموں ان سب کو دے سکتا مگر یہ بات بھی لوگوں کی اپنی بنائی ہے کہیں قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ آدمی اپنے کیوں نہیں دے سکتا بڑھوں کو اگر وہ غریب ہیں باپ پر آگیا ہے اس کی ضروریات ہے اس پر کرزہ ہے اس باپ کا کرزہ اتار دے اس لئے مولانا و حید الزمان رحمت اللہ علیہ وسلم یا دلیل بھی کچھ ہونا شاکانی فرماتے ہیں نیران اتار میں کسی کے پاس دلیل ہے کہ وہ اپنے بڑھوں کو نہیں جیسے چھوٹے وہ بتائے نہ حق دار ہونا چاہیے خام خانی باقی جن کا نفقہ اس کے ذمہ ہے کہ بڑھا باپ پر خرچہ دیں نبود نہیں کہ خرچے کی طرح آپ ذکاہ دیں بہت ہی ادا کریں اگر باقی کو مسئلتیں باپ پر آئیں کر دیں اس پر یا اور کر سکیں تو سارے رشتہ داروں کو داکھ سب دیکھتے ہیں بھائی بیانوں سب کو صرف دیکھیں کہ حق دار ہو یہ نہ کہ گھر میں رکھنے کوش کریں واقعی ان کا حق ہو تو پھر دورہ سوا اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے لئے دوسروں پر ذکاہ صرف ذکاہ ہے یہ ذکاہ بھی ہے اور صرف رہن نہیں دوسروں کا خیار رکھا دو راجر ملے بھائی 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 ملک سے بات وہاں ایک بہت بڑی ایک پرسلی کمیونٹی میں پیس چل پڑی سوڈی شیعہ کی دی دو تین ایک دیکشن کی سیریز تھی وہ بڑی پیسکت ہے وہ میں نے مسجد میں راہ کے رنٹ میں میں لکھائے جس سے لوگ کا بہت پڑا ہوں تو ایک پہ لئے کہ میڈیا کا روڑ ہے اس میں براہ کارے کے علماء جو آپ کر رہے ہیں اس کا بہت بھی پاسیت رکھت ہے لیکن وہیں پہ ایسی چیزیں ہی آدھاتی ہیں کہ وہیں پہ ایک دن سوڈی کل ایک بات ہو رہی تھی تو ہمارے ملک کی مہت بڑے جائی حال در پر جبید غام دی انہوں نے ہاؤس پلڈی پرانس کارپولیشن اور جو کسی بینک سے ہم کردہ ریتے ہیں وہ چیز خریدنے کے لئے تو اس کو انہوں نے کرا دی ہے یہ سوڈ نہیں ہے یہ کرایا ہے مطلب ہاؤس پلڈی پرانس کارپولیشن سے جو پیسے دے کے ایک دن بناتے ہیں یا خریدتے ہیں وہ سوڈ نہیں وہ کرایا ہے اسی طرح باقی جو چیزیں ہم کہیں سے بھی خریدتے ہیں فائنس ابرو نے پاک ایسی ہے کہ آپ ایک سیڈی دو دن یا دین دن کے لئے اس کا روز آپ دن سوڈ پر کرایا دیتے ہیں اس کے پاس راپس کر دیتے ہیں لیکن اگر آپ دکان درستے ہیں کر دیتے ہیں کہ آپ ایک ہفتہ اس کا کرایا دے کے آپ رکھ لیں تو یہ آبی ہو جائے گی تو اسی طرح یہ جتنی بھی شکلیں بینکوں کی ہیں آپ کو قرضہ دینے کی یہ سوڈ ہے ہی نہیں اس کو کرایا کو آپ سوڈ کا نام دے سوڈ قرار دینے کے سوڈ کیسے ہو جائے گا تو یہ بہت بڑی چیز ہے جو ہم سب کس میں ظلموں کے اس بات کو سمجھنے کی کہ کیا یہ ہماری ضروریہ جو ہم پوری کر رہے ہیں یہ واقعی صورت سے مباراست کھنے رہے ہیں یا واقعی کے صورت ہے ماشاءاللہ پہلے تو بات آپ نے جو سنی اور شیعہ کی قیل اس وقت سب سے بڑی ضروری یہی ہے کہ مسلمان اس بارے میں اپنے ذہن کھڑے کریں ایک دوسرے کو بائی سمجھیں کفار نے جیسے آؤ سر خضرج کو دیکھ کرنا کیے مدینہ آنے سے پہلے دشمن تھے ایک ہودی نے دیکھا میل بیٹھے ہیں محبت ہے اس نے سالش کی ایک آدمی بیج دیا اس نے ایسے طریقہ سے بات شروع کی جنگے بواس کی جب ان کے بڑوں میں جنگے ہوئی تھی وہ اشعار کس سے ایسا بیان کیا کہ آگ لگی دونوں قبیلوں کے حضور کی موجود تلوار ہے نکرائیم اعلان میں چلے گا کہ چلو معاملہ ختم ہو جائے آپ کو پتا لگا تو فرمایا میری زندگی میں یہ نعرے کفر کی تو یہ ہود اور سہرہ آپ ہیں ان کے پاس اور کوئی حربہ نہیں ان کے تھنک ٹینکس کا پڑھیں وہ کہتے ہیں ایک تو اس اسلام کو پراجیکٹ کرو جس میں غربہ اسلام کی بات نہیں تبلیغی تو صوفی جو ہے نا صرف کہتے ہیں کہ درویش باندھو ایک ان کو آگے لاؤ دوسرا جو نا شیعہ سنی جنگ پر پاکو یہ پرانی جڑے ہیں اس کی اس سے بچنا انتہائی ضرور تہتر فرقوں کا دنیا میں کبھی نامو نشان نہیں ہوا نہ ہو گئی وہ ہے نا خیال میرا دوسرے سے مختلف فرقہ ہو جاتا تینی فرقیں موجود ہیں ان کی سٹیٹس ہیں زیادہ سننی ہیں بے شک وہ اہر حدیث ہیں یہ دوسرے سننی ہیں دوسرے یہ شیعہ حضرات ہیں اور مسکت امان کے علاقے خارجیوں کے پاس یہ عبادی جو نا یہ سلطان قاضی سارے امام اور عالموان کے عبادی تفسیریں لکھتے ہیں یہ تین ہی گروہ کوئی ان میں بنیادی اختلاف نہیں اللہ ایک ہے رسول بھچہ قرآن برکہ قیامت آئے گی فرشتہ ٹھیک ہے کوئی بات عبادتیں بھی پانچ نمازیں ہیں رمضان کے روزیں ہیں حاج فرض ہے سارا چھوٹی چھوٹی بات تم میں اختلاف بلکل علموالے لوگ جانتے ہیں کہ یہ بلکل بیصل باتیں ہیں جیسے سلطان بغیرہ ہو جاتا ہے کھانے کے ساتھ اچھا ناوی ہو تو کھانا کھایا تھا یہ سنت اور مصطحبوں کا اختلاف میں ہاتھ باندھ سمجھتا ہوں اچھا کام ہے ورنہ امام شافی اور مالک کہتے ہیں اگر چھوڑ کر بھی پڑھے تو ایک سنت ہی چھوڑ لی کوئی فرض بات تو نہیں رہا گیا نماز پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سیریز پھیلائی جائیں لوگوں کے کانوں تک یہ بات پہنچائی جائیں